فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر لارجر بینچ تشکیل دینے کا معاملہ دوبارہ انتظامی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا سپرم کورٹ نے ملکری کورٹس کے فیصلوں کی نکول بھی طلب کرنی تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھئے اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے عدالت کو بتایا کہ عید سے قبل بیچ ملزمان کو رہا کیا گیا ملزمان کی تفصیلات جمع کرا دی ہیں جسٹیس محمد علی مذر نے کہا کہ رہا ہونے والے ملازمین کے خلاف اب کوئی کیس نہیں ہے بیریسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ ان ملزمان کو سزائی آفتہ کر کے گھر بیٹیا گیا ہے ایک بچے کو ٹرائل کیے بغیر سزائی آفتہ کیا گیا وہ اب چھپتا پھر رہا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا بڑا غلط اور جلد بازی میں ہوا ہے اٹارنی جنرل کی قابلیت اس کیس میں نظر نہیں آئی وکیل نے لڑکے کا کیس اٹارنی جنرل کی فیرس میں شامل ہونے کا موقف اپنایا تو عدالت نے اٹارنی جنرل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا وکلا نے استعداء کی کہ بیس ملزمان کی حد تک جو فیصلے سنائے گئے وہ ریکارڈ پر لائے جائیں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے فوجی عدالتوں کے سنائے گئے فیصلوں کی نکول طلب کر لی جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ ہمیں پتا تو چلے ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا دورانے سماج جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اتراز اٹھاتے ہوئے نور رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بجوانے کی استعداء کر دی جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ججز کی جانب سے لکھے گئے نوٹ اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ کو کیسے پابند کر سکتی ہے جسٹس مسارت ہلالی نے استفسار کیا کہ اگر موجودہ بینچ کا فیصلہ تین تین کے تناسب سے ہو تو کیا ہوگا جس پر وکیل احمد حسین نے کہا کہ پھر درخواست خارج تصور ہوں گی جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ اس نکتے کی بنیاد پر لارجر بینچ کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے دورانے سماعت حفیظ اللہ نیازی جذباتی ہو گئے عدالت کے سامنے ہاتھ جڑتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا حسان نیازی لا پتا ہے ملاقات نہیں ہو رہی مجھے رات کو نیند نہیں آتی جس پر عدالت نے ایٹارنی جنرل کو حسان نیازی بارے تفصیلات معلوم کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ نے ملیٹری کورٹ کیس میں لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ دوبارہ انتظامی کمیٹی کو بھیجوا دیا